موسیقی جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منفورہ پہنچے تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا چونکہ کئی عرصہ گزرا تھا کسی کے گھر میں نرینہ اولاد نہیں ہو رہی تھی یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے ایسا جادو مسلمانوں پہ کر دیا ہے کہ ان کے گھروں میں نرینہ اولاد ہوئی نہیں سکتی ہوئی نہیں سکتی تو چنانچہ تھوڑا سا عرصہ گزرا تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام عبداللہ رکھا اور جب صحابہ کو علم ہوا تو سب نے کہا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور مدینہ منورہ میں اس بچے کی خوشی میں سارے لوگ خوشی میں شریک ہوئے اور سب خوش ہوئے اس لیے کہ یہودیوں نے یہ بات مشہور کی ہوئی تھی کہ ہماری وجہ سے یہ اولاد نرینہ نہیں ہو رہی کوئی کسی کی اولاد کو روک نہیں سکتا اللہ جس کو چاہے اولاد نرینہ دیں اللہ جس کو چاہے اولاد نرینہ نہ دیں ساری بیٹیاں دیں اور آگے اللہ نے فرمایا اور میں جسے چاہوں نہ اولاد نرینہ دوں اور نہ دوسری اولاد بیٹیاں دوں بانچ اسے کر دوں یہ بھی میرے اختیار میں یہ دنیا کے اختیار میں نہیں ہے یہ کسی لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ فلانے کچھ کر دیا ہوگا تو اس لیے اولاد نہیں ہو رہی نہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں اللہ نے اولاد کی رسبت پرائرانس اپنی طرف کی ہے کہ میں جسے چاہوں دوں اور میں جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں جس کی چاہے جولیوں پر بر دوں اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے